موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہوت نیو سٹیڈیو اور ہوت نیو سٹیڈیو کی جانب سے ایک اہم خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سال بھی ایم ڈی کیٹ ہونے والا ہے اور اس سال کا ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ایم ڈی کیٹ ہے یعنی اس کے سینٹرز فورن کنٹریز کے اندر بھی ہیں اور اس سال کا ایم ڈی کیٹ پورے ایک مہینے کے اندر دو ہر دن دو دو شفٹوں کے اندر لیا جائے گا اور اس سے پہلے بھی ایڈوکیٹ جبران ناصر ایک ٹویٹ کر چکے تھے ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے وہ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں اپنی پچھلی ویڈیو پہ اب ایڈوکیٹ جبران ناصر جنہوں نے پچھلے سال طلبہ کی طرف سے سندھ ہائی کورٹ کے اندر ایم ڈی کیٹ کا کیس لڑا تھا انہوں نے واپس اس سال کچھ ٹویٹس کی ہیں جو آپ اپنی سکین پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہ کہا اس ٹویٹ کے اندر کے میں آپ کو سنسیرلی ایڈوائز کر رہا ہوں کہ آپ کو اگر آپ کے کوئی بھی ایشوز ہیں کسی چیز کے بھی ریلیٹی ٹیٹس، دیٹس، لیبرس یا پیکٹر ٹیٹس سے تو وہ اگر ریزولف ہو سکتے ہیں یا ریزولف ہو سکتے ہیں تو وہ صرف ہائی کورٹ کے تھرو ہی ہو سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کی ہے جو آپ اپنی سکین پر دیکھ سکتے ہیں also please don't expect that petition filed last year to challenge last year's hashtag empty get will address issues of this year it won't the two are unrelated with everyday time is being wasted and tests are getting close and you are diminishing chances of success in court as well اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں طلبہ سے کہ آپ یہ expect پلکل بھی نہ کریں کہ petition جو last year فائل کیا تھا وہ ہی اب اس سال کے empty get کو address کر دے گا اس سال کے پی پیٹیشن کو وہ نہیں کرے گا دونوں ہی unrelated ہیں اور ہر دن جیسی جا رہا ہے ویسے ہی یہ time waste ہو رہا ہے اور test بھی نزدیک آ رہے ہیں اور آپ کے chances ہائی کورٹ میں سکسس کے بھی ڈیمنیش ہوتے جا رہے ہیں اس کے باعت انہوں نے فیس بک پہ ایک پوست کیا ہے جو آپ اپنی سکین پر دیکھ سکتے ہیں attention hashtag empty get students if you are based in karachi and serious about solving your issues and want to file case in sindh high court be it's regarding test date preparation time syllabus اور test fee please contact huzefa huzefa is a student just like you giving empty get but has agreed to become a practitioner in court please note already a lot of precious time has been wasted by only posting on social media about pmc which as you all have known hasn't achieved much like last year i have waived my legal fees and will be representing empty get students free of cost and public interest if you become a petitioner you will only have to pay for court charges such as photocopies filing and notices which is negligible please contact at the url as we attend to file petition latest by tuesday if you are above 18 could otherwise make sure your parents are on board with the decision contact huzefa اور ایک number لکھا واہ اس post کے اندر advocate جیوران ناصر نے یمڈی کیٹ کے طلبہ کو دعوت دی ہے کہ وہ پیٹیشنر بن جائے ان کی کیس کے اندر اور انہوں نے یہ بھی پتایا ہے کہ کیا کیا پوچیجر کیا جائے گا اور وہ جو پیٹیشن ہے latest پیٹیوزڈے وہ دائر کرا دیں گے اب کیا ہونے والا ہے اب آگے کیا ہوگا اس انٹرنیشنل ایمڈی کیٹ دو ہزار اکیس کا آگے کیا ہونے والا ہے اس سال اینیلی بھی ہونے والا ہے اس کا کیا ہوگا سب کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل ہوت میوز سیڈیو کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام ایمڈی کیٹ کے طلبہ اس بات سے آگا ہو جائیں کہ اب ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے شکریہ